بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب میں داپتِ خطاب دیتا ہوں غائزِ خشلحان، سحرز بیان، جناب حضرت مولانا کاری محمد بنیامین عابد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقصود سنداد میں آپ سے کتاب فرمائیں تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا کاری محمد بنیامین عابد صاحب وَنُسَدْلِيَ الْا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ مَعْبَاد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْبَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ سُورَتِ مَّ شَاعَاكَ وَقَدِ ہر قسم دی حبد و صنع اللہ تشعہ نرودی ذات دسواستے ہے درود و سلام آقائی کائنات سیدل اولین واللاخرین امام آزم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و عالی و بانا واسد کافی دیر تو دوسری دوستہ باب اللہ دیکھار اندر تشریف فرماو کچھ وقت تو ہاڑا علماء کرام دے خطابات سردیاں گزرے آئے اور کچھ وقت تو ہاڑا انتظار اندر گزرے آئے لیکن اللہ تعالی نے ہاں تو ہاڑے یہ سارے وقت دا مل پہ ہے اللہ تعالی نے تانوہ جر دیتا ہے اور اللہ رب کو عزت مزید جنہی دیر سے بیٹھئے اللہ آپ کو بھی بیٹھنا اپنی بار کا اندر قبول و مندور فرمائے میرے کچھ لیٹ اوڑ دی وجہ توں جڑا تو ہمیں اتضار کرنا پہ آئے میں اوڑی ماظر چاہوں میرے محترم بھائیو اللہ رب کو عزت دیا نیمتا ساٹھے تھے اتنیاں زیادہ نے کہ اسی اللہ رب کو عزت دیا نیمتا دا شکر دا کرنا تھے بڑی دور تھی گالے اسی اللہ دیا نیمتا گیڑی نہیں ساکتا اللہ فرما دے رہے وَإِن تَعُدُوا نِحْمَةُ اللَّهِ لَا تَوْسُوَهَا اگر تسی اللہ دیا نیمتا گیڑنا شروع کر دیو شمار کرنا شروع کر دیو تو توہاڑے دو ہزار اٹھارہ دا سب تو تیز ترین کلپولیٹر بھی جواب دے سکتا ہے مگر اللہ دیا نیمتا گیڑیاں جا سکتیاں نہیں اتنیا اللہ رب کو عزت دیا نیمتا نے اور اتنے اللہ رب کو عزت دے سانات نے کہ جنہ دا شمار بھی نہیں کیتا جا سکتا جنہ دا گیڑیاں بھی نہیں جا سکتا تو سی اتنا دا کر لو کہ انسان دا وجود ہی اللہ دی کی ڈی وڈی نیمت ہے سیڈا دیا نیمتا اونا نو گیڑنا تے بعد اندر ہے وَفِیْا نَفُسِكُمْ بندہ اپنے آرتی غور کر لینا انسان اپنے آرتی غور کر لیتے انسان حیران ہو جانتا ہے کہ میں نو اللہ رب کو عزت نے کی کی اتا کیتا ہے اکھا نو بسارت دیتی گئیے کننا نو سماعت اتا کیتی گئیے زمان نو قوتِ گویائی اتا کیتی ہے نقنو قوتِ شامہ اتا فرمائیے اور پھر سب تو حیران کن گل جڑی یہ ہوئے ہے کہ کوئی بھی چیز جیدہ وزن جڑا ہے او دو من ڈیڑھ من ہوئے انسان دا عمومی وزن ڈیڑھ من دو من ہو دا ہے اور قد پانچ ساٹھے پانچ فٹ کیلو اتنا قد لے انسان دا کوئی دنیا دی چیز ایسی وخاؤ جڑی جیدہ وزن ڈیڑھ من دو من ہوئے اور او دی بلندی جڑی یہ ساٹھے پانچ چھ فٹ ہوئے ایسی چیز نو تزی بغیر سپورٹ دے کھڑا نہیں کر سکتے انہوں سہارا دینا پہاگا ایتھے کئی چیزیں ہیں جنیاں کھڑیاں نے اے وے کو اے ڈبا جیدہ انہوں دے سپیکر رکھے آئے تھلے سپورٹ لائی گئی اے کھڑا تہلو سپورٹ لائی گئی حالانکہ دا وزن بھی انہوں نہیں دنیا دے کوئی بھی چیز جیدہ وزن ڈیڑھ تو دو من ہوئے اور او دی ہائٹ تے بلندی جڑی یہ پانچ ساٹھے پانچ چھ فٹ ہوئے بغیر سپورٹ تو انہوں دنیا دی کوئی طاقت کھڑا نہیں کر سکتی سپورٹ دینی پہ گی اے اللہ دا کڑا بڑا شاکارے کہ انسان ڈیڑھ دو مندہ انسان چھ فٹا ست فٹا بندہ تھے بغیر سپورٹ تو کھڑا ہے کوئی سپورٹ نہیں اس انسان نو کھڑا کرنے والا کون ہے بولو اللہ ہے اللہ دی ذاتیں جنہیں بندے نو بغیر سپورٹ تو کھڑا کیتا ہے اے اللہ دی خدرت دا بہت بڑا شاکارے میں ایک جگہ تھے ایک واقعہ پڑھے ہاں کہ ایک بابا جی نے دل دی پرابلم سی ہارٹ پیشنٹ جنہوں سے کہہ رہے ہاں دل دا مسئلہ تو بابا جی نے کی کیتا ہے انہاں کسے ڈاکٹر مشورہ کیتا اپنے دل دا علاج کروان واسدے بائی پاس کروان واسدے کسے مہنگے ہاسپیٹل دا اتخاب کیتا کسے مہنگے ڈاکٹر دا تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ پھر آج کال دا جنہیں ڈاکٹر نہیں ہو مہنگے بھی بڑھے نہیں تھے پڑھے لیے بھی بڑھے نہیں تھے سیانے بھی بڑھے ہیں جڑے پرانے حکیم ہو دے سان ہے وہ اٹھے پڑے لیے بھی نہیں سہنے سیانے بھی اٹھے نہیں سہنے مہنگے بھی اٹھے نہیں سہنے لیکن ایک گل ضرور ہے کیوں نہ دے کل جدو کوئی مریض آدھا سی نا تو انہوں نے نبض pожу پھار بھی بہن ت لیے دل دس دن میں تینہوں اے بھی بیماری ہے تینہوں اے بھی بیماری ہے تینہوں اے بھی بیماری ہے بڑھے لیے جو نہیں سہنوں تھے آج کال دے ڈائٹر ماشاءاللہ بڑے شان پڑھے لیے ہی بڑے مریض جاندہ ہے سب تو پہلا آئیڈہ لما کیوں دا تھرما میٹر شریف تھرما میٹر جناب پہلے راکھے دے پہلے دیڑھ کومنٹو بچارے پھر کنانو لاکھے ٹوٹی جی جون لاکھے دینے پھر اڑھر بڑھے اوستو فارق ہوں دینے پھر وہ پامپ جا کڑ لائیں دینے کیوں نے ساتھ دینے بی پی اپریٹسا او لا دینے اے تین کم کرن تو بعد پھر مریض دی نبض پھڑ کے مریض پوچھتے نہیں بھی تین کی تکلیف ہے ایڈے سمجھ دار ایڈے پڑھے لی جو پرانے پاپے بچارے سمجھ دار نہیں سانوں دے پار او نبض پھڑ کے داست دینے بہرحال او نے کسے مہنگی ڈاکٹر دا انتخاب کیتا کسے بڑھے ہاؤسپیٹل دا او دے اندر او داخل ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے او دے دل دا آپریشن کیتا اپریٹ ہویا بھائی پاس ہویا کو چار پانچ چھے آٹھ دس دن او دے ہاؤسپیٹل لگ گیا تے بعد اندر او جناب جدو کو طبیعت نارمل ہوئی کاؤنٹر رہتے گیا ہاں جی میں ہوں چھوٹی بھی دے ہوں تے بیل بھی دے سو بیل کین ہے تو آٹھے ہاؤسپیٹل دا ڈاکٹر دی فیس میڈیسن وغیرہ میں ادا کراں تے او انہاں نے کچھ ڈانا اٹھان دسان دنہ دا بیل سارا کٹھا کیتا تے او کو دو تین لاکھ روپیہ پانے گیا او بابا نارلے بیل ادا کر رہی ہے تے نارلے زارو کتار رو رہی ہے تے ڈاکٹر کہیں دے بابا جی اے بیل زیادہ ہے تے تھوڑے جگہ کٹ کر دینے ہیں رو رہے ہو تو انہو تھوڑے جی ریعت کر دینے ہیں ڈسکاؤنڈ کر دینے ہیں تُسی اکوری بھی سانو نہیں آکھیا بھی بیلے تھوڑا کر دیو تے تُسی ادا کر رہے ہو نارلے رو رہے ہو تے جے کو مسئلہ ہے رونا تُسی بند کر دیو اسی ڈسکاؤنڈ کر دینے ہیں اسی بیل کٹ کر دینے ہیں تے بابا جی کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اس گلو نہیں رو رہا کہ بیل بڑا زیادہ ہے میں تے اس گلو رو رہا کہ تُسی آٹھ دس دن میرے دل دی کیر کیتی ہے تے ہی نہ بیل بڑ گیا ہے تے جڑا میرا مالک ساری زندگی تو میرے دل دی بلکہ پورے جسم دی کیر کر رہا انہیں قدی میرے کڑ بیلے نہیں مگیا ہے انہیں قدی نہیں آکھے آ دل دیاں دھڑگنا دے انہیں پیسے ہو گئے اکھاں دی روشنی دے انہیں پیسے ہو گئے تے جناب فلان جگہ دے انہیں پیسے ہو گئے آکسیجن استعمال کیتی ہو انہیں پیسے ہو گئے سورج دی روشنی لیں دے رہا انہیں پیسے ہو گئے ہونٹے خیر نر جدہ دا وابڈا دا روڑا بن گیا ہے ہونٹے اسی بجلی بھی سورج تو ہی لے رہے ہیں لیکن وابڈاڑے ماشاء اللہ بجلی آوے ناوے بیل پجی ہے یہ ہو گئے تے لیکن او بھی تعلی ہے نا روشنی بھی دے رہے ہیں سورج سانوں اور سادیاں کھیتیاں بھی پکا رہے ہیں تے سولر دے دریئے سانوں لائٹ بھی دے رہے ہیں پر قدی بیل آیا نہیں آیا اے ہے اللہ اے ہے داتا اے ہے مشکل کشا اے ہے حاج تروا پوری کائناب دا خالق و مالک حضرات زیوکار اسی ساری زندگی سجدے جے پیارے ہیں بلکہ میں نے کہاں کہ ایک بندہ ہوش سمارے ہوش سمار دیا نال بیت اللہ شریف چلا جائے او دے تے خانہیں کعبہ دی دیوار دے درمیان کوئی شہر نہ ہے ساری زندگی سجدے جے پیارا روے تے اللہ دے شکر دے اگے اللہ تعالیٰ دے سامنے شکرانے ادا کرداروے او ساری زندگی بیت اللہ دے گے سجدے جے گریہ روے اللہ دیا نیمتا دا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا مالک دے ایڈے کرم مالک دیا ایڈیا میربانیاں نے تو آئیے میں تھوڑی جے وقت اندر میں اللہ رب بلزہ دیا چند ایک نیمتا دا تو انو تعرف کروائے ہیں چند ایک نیمتا دا ویسے تے نیمتا دا گریہ نہیں جا سکتینا تھے بیان ساری ہیں کیونے ہو سکتینا چند ایک اللہ دیا نیمتا دا میں تو اڈیس سامنے ذکر کرنا ہوں تاکہ میرا اور توہاڑا اللہ نے تعلق تعلق بلہ پکا ہو جائے اور جڑے لوگ مولا کریم دا دھر چھڑ کے بیراروی دا شکار ہو چکے نے انہ تک میسج پہنچ جائے انہ تک پیغام پہنچ جائے کہ وہ کتنے مشفق نو چھوڑی پھر دینے کتنے مہربام تو دور ہوئے پھر دینے آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیسا سارے انوپدے تے عمل کرندی توفیق اطافر آئے میرے گردوزان دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل زہود نل شہود نل پڑھنے میں تقریر کراؤں تسی میرے پال بیکھو میں نو خوشی ہوئے گی نا بیکھو میں نو دکھ ہوئے گاؤں میں گفتگو کراؤں تسی میرے والد توجہ کراؤں میں نو خوشی ہوئے گی توجہ نہ کرو میں نو دکھ ہوئے گاؤں لیکن نبی پاک دا نام آئے تسی درود نہ پڑھو میں نو ساپ تو دیا دا دکھ ہوئے گاؤں توجہ نہ کرو پرداشے میں نو نام ایک خودنا میرے پرداشتے پوری تکریرم در ایک بری بھی نعرہ نہ لگاؤں تام ہی کام چل جائے گاؤں لیکن میرے معبودہ نام آئے ترود نہ پڑھو تے کام نہیں چل لگا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیے وجہ ایک ہے میرا گیتہ ہے میرا ایمان ہے ہر مجلس اندر ہر میفل اندر ہر پرغرام اندر ہر تکریر اندر ہر دعا اندر اللہ نے حمد بھی ضروری تے نبی پاک تے درود پڑھنا بھی بھولو ضروری ہے اللہ والا کے بیر محفل وجیہ کا دی گلبہ تو ضروری ہے او جی محمد ضروری ہے امنا تو ضروری ہے اور کوئی من نے یا نہ من نے امنا تو ضروری ہے او دا ذکر او دا چرچاپ او دن رات ضروری ہے او جی محمد ضروری ہے امنا تو ضروری ہے اللہ کو اکبر اللہ خال کی قینات دا قرآنیں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان اللہ الشمس والکمر بعثبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفاغا ووزع المیدان اللہ تتغو في المیدان وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيدَانِ وَالْأَرْضَ وَزَعَادِ الْأَنَامِ فِيهَا فَاقِهَةً وَالنَّفُلُ سَانْتُ الْلَكْمَامِ وَنَحَبْتُ زُدَ عَصْرِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِيَيِّ آلَانِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا تُخْصِرُ الْمِيدَ فَرْمَا يَا الْرَحْمَانِ رَحْمَانِ کون ہے توجہ کرنا پہچان کرو نا باپ دی پہچان کرن ما لیاو باپ نو کیوں پہچان نا ہے اس واسطے کے باپ نتلو پاڑ ہے ماں دی پہچان کرن ما لیاو ماں نو کیوں پہچان نا ہے کیونکہ ماں نے تی نو اپنی چھاتی ڈالود پلایا ہے پراہ دی پہچان کرن والیاو بھائی نو کیوں پہچان نا ہے کیونکہ بھائی تیرا بازو بڑ گیا ہے بیوی نو پہچان والیاو بیوی نو کیوں کی بہچان نا ہے کیونکہ بیوی تیرے پستر دی زینت بڑ گئے گئے سب نو پہچان نا ہے آجو او دی پہچان کر لے جن نے تی نو پیدا کیتا ہے او کونے فرمایا بھائی نا ہے را她 احمان را احمان نا ہے جنیل نو پھیں را اسہر رحمان ہے ساپنوں دریلا بھگارا باکرن والا رحمان ہے شیر و خون خریدا بلدسڈ والا رحمان ہے اور کائناب دے لوگو زمینہ بنان والا رحمان ہے گاج کے بولو آسمان بنان والا آسمان بنان والا کونے رحمان ہے رحمان ہے اللہ اکبر کونے رحمان ہے در میرے الوے کھو رحمان پلا کونے اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا ہاں اے میں پوری تقریر ہی میرے نل کروگے اے جدو بلائیے ہوتو بولو جدو بلائیے نا جدو میں بلائیے ہوتو بولو اے جو میرے نال نہ لگ جاؤ تو کھنٹہ پورا میرے نہ بولوگے واشانا رب رحمان دیا ہاں واشانا رب رحمان دیا اوکی میں ستی اسمان کھڑا رے نے اوکی میں جگ مگ کر دے تارے نے اوکی میں ستی اسمان کھڑا رے نے اوکی میں جگ مگ جگ مگ جگ مگ کر دے تارے نے اوکی میں سورج دل شکارے نے اوکی میں کرنا چند نران دیا واشانا رب رحمان دیا ہاں واشانا رب رحمان دیا اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميدان ألا تتغو في الميدان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميدان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسد والريحان فَبِيَئِ أَلَى يَا رَبِّكُمَ تُو كَذِّبَان اللہ اللہ توجہ کرنا غدراتی زیوہ کارغور کارد جانا رحمان کون ہے فرمایا کائنات دے لوگوں آسمان بنان والا رحمان آسمان تے سورج پیب دا کرن والا رحمان ہے سائنس دان بدای کینا نے سائنس دے کیم دین جڑا آسمان دا سورج اے دی حرارب دنال سادیاں کھیتیاں پک دیاں lavender tree 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 جڑا چاننے چاندی روشنی دنال اللہ تعالیٰ سادیاں خوراکاں میں چغزائیت پیدا کر دینے گندم چغزائیت نہ دیے چاندی روشنی دنال اور سیب اندر مٹھاس آن دی گئے چاندی روشنی دنال ام اندر مٹھاس پیدا ہن دی گئے اللہ اللہ چاندی روشنی دنال اگے جاکے کی فرمایا ہے فرمایا بادا عرضہ بادا حال الانام فرمایا کائنات دے لوگ زمین بھی اسی طوادے واتے بڑھائی گئے زمین اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے پتہ کیڑی وڈی نعمت ہے بیٹھے کی تھے زمین تھے چال دے کی تھے زمین تھے سوندے کی تھے زمین تھے کاروبار کی تھے کر دے اللہ خواک بار اللہ مکان زمین تھے پیبان دینے پانی زمین چو نکل دا پی آئے آلو زمین تو نکل دے پیانے گاجران زمین چو نکل دیں گا پیانے موڑیاں زمین چو نکل دیں گا پیانے گونگلو زمین چو نکل دے پیانے سونا زمین چو نکل دا پی آئے تیل دے جناب کمیتے زخیرے زمین چو نکل دے پیانے اور سابتو بٹی گالے جدو کو بندہ مار جانتا ہے دفن کی تھے کر دے زمین امدر زمین امدر بندہ زمین امدر دفن کی تھا جامدہ زمین اللہ دیئے ڈی وڈی نے اماتے ایک کتا مریا پیا ہووے کتا ہو دی بدبو جڑیے دو دو ایک کرتا کجام دی گئے دو دو ایک کرتا کلوکانو متاثر کر دی گئے لوگ لانگ دے ٹاپ دے کہنے رے یار بڑی گندی بدبو آ رہی ہے لگ دا کسے پاسے کو کتا مریا پیا لگ دا کسے پاسے کوئی جانور مار کے سٹ رہا پیا وہ دے گندی بدبو پھیل دیئے دو دو تین تین اکڑتا کجام دیئے اللہ دے بندو سوچو ذرا اگر اللہ زمین نہ بنا دا اسی اپنے پیاریاں دیاں میتاں کتے لے کے جان دے اگر اللہ زمین نہ بنا دا اسی اپنے پیاریاں دیاں ڈیڈ باڑیاں کتے لے کے جان دے اگر اللہ زمین نہ بنا دا اسی اپنے رشتہ دارہ دیاں میتاں کتے چوکے پھر دے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو کو بندہ فوت ہو جاندہ ہے جدو کو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے او دے دنیا تو جان تو بعد او دیاں آوازاں جناب ساری دنیا دی مخلوق سن دیئے ایک انسان نہیں سن دے ایک جن نہیں سن دے اگر اللہ زمین نہ بنا دا اسی اپنے پیاریاں دیاں ڈیڈ بڈیاں وے کے ڈڈر دے رہی دے خوف آن دا رہی دا جس ماں تو بچہ فیدا ہندہ ہے اوہی بچہ اپنے ماں دی ڈیڈ بڈی وے کے ڈر دا رہی دا جمیں جان برہ دے جس ماں تو بدوں ماں دنیاں نے اے وے انسان نہ دے جسم دا ہے حالو جاندہ اللہ نے زمین بنا کے میرے تیرے تیوی کرم کر دیتا ہے اللہ رب تو لزت نے زمین بنا کے بھی سان کیتا ہے زمین اندر ساڑے مردے دفن کر کے بھی ساڑے تیسان کر چل جائے اللہ دا کیڑا وڈا ایسان کیڑا وڈا کرم ایک ہندوت ایک مسلمان دو میں آپ پچھ لڑ پہ اوہ کہا ساڑا مذہب چنگائے اوہ کہا دا تسی بھی کو چنگائے اوہ کہا دا تسی بھی کو چنگے ہو تسی پھڑ کے بندہ مریاں دے تے چوکے مٹی چو دبکی آجان دے ہو اسی ہو نجلا دے نیاں تے اوہ کہا لگا گار سن اور کوڑا کرکٹنو اگل آکے جلائی دا ہے قیمتی چیزنو زمین چی چھپائی دا ہے آگے کینو لگ دیئے کوڑا کرکٹنو یہ اگل آن دے نیاں گاندنو لوگ اگل آکے ساڑ دیں دے چنگی شیع ہوئے انو زمین چی دبایا جاندہ ہے محفوظ گیتا جاندہ ہے اسلام نے جو مذہب اسلام ہے اللہ دی زمین تے اجدہ اور کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام قرمایا والارض بداہا للعنام فیہا فاکہتوں ونخلو ذات الاقمام ساریاں اللہ دیاں نعمتا ساریاں نعمتا بیان کر دیا کر دیا اینڈ تے جا کے آکے اینڈ تے کیا کیا فبیئی آلائی ربکم آتو کذیبا اللہ جانور پیدا کیے اگر تسی ڈسیپلن دا خیال کرو نام اگر تسی بولو نام میں اللہ دے فضل بغیر سپیکر تو بھی کوئی روڑا نہیں میں گفتگو پوری کرانگا تسی اللہ دے دین واسطے اگر انہی دیر بیٹھے ہو تے میں اللہ دے دین واسطے بغیر سپیکر تو جدو تک میرا مالک میں توفیق دے میں بیان کرنا مدر میں کوئی جنہی ہندہ اس واسطے میں بیان کر رہی ہاں میں کلیوسی نہیں کر رہی ہاں تسی بھی نہ کرو میں مخلص ہاں تسی بھی مخلص ہو میں اخلاص نل بیان کر رہی ہاں جدو سپیکر چل رہا سی وہ دو میں ہولی بور رہا ساں ان سپیکر بان دے میں زیادہ تیز بور رہی ہاں تو انہوں چاہی دے سپیکر بان دے تو اڈیر توجہ ڈبل ہونی چاہی دیئے اس واسطے پوری توجہ نل بجلی آئے جائے تسی توجہ رکھو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ہو حضرات زیوہ کارگار کر دے جانا در آو ساریاں نیمتاں ساریاں چیز آمدہ دکھر کر کے ہر چیز دہ بیان کر کے اللہ پیدا نے اڈتے فرمایا ہے فابی ایئی آلائی ربی کماتو کا زیبان اللہ کو اکبر اللہ فرمایا میرے بمدے اس سارا کچھ میں تیرے واسطے بنایا ہے ساریاں چیز آمدہ تیرے واسطے بنایا ہے جانور پیدا کیے جانور توجہ بھائی جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سرسبد ہیں کھیتیاں سرسبد ہیں تیری گزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے پر تو اللہ کے واسطے سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے تینوں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے ہر شہ تیرے لیے پر تو اللہ واسطے اوہ جدو تو اللہ دا ہو جائیں گا ہر شہ اپی تیری ہو جائے گی اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب تیزی وکار غور کر دے جانا درا ایک مقام تھے مولا کریم بڑے پیاری امداد امدر فرما دینے اللہ فرما دینے وافی آئے در میرے الوے کھو وافی آنفوسیگم میرے بندے سرچ کرنا کی کر سرچ کی کر بولو سرچ سرچ دا مانا کی گئے آج کال نوجوان نو نوجوانہ نوجے سرچ دا مانا نہیں امدہ تے کادہ امدہ ہے ساری دیاری فیس بلوک تے سرچ کر دینے واتساب تے سرچ کر دینے تے ساتھی گورمنٹ گوگڑوان تے سرچ کر دی پہیں گے موڑیاں تے سرچ دی پہیں گے کھوٹیاں تے کوڑیاں تے سرچ دی پہیں گے اللہ کی فرما دینے وافی آنفوسیگم میرے بندوں فیس بلوک تے سرچ نہ کراؤ واتساب تے سرچ نہ کرو اللہ کے دیتے کریں گے فرمایا وفی انفوزی کو مسارچ کرنیت اپنے آپ تے کرو نا اپنے آپ تے سارچ کرو ویکھو نا اللہ نے توانو کی میں بڑھایا ہاتھ کی میں بڑھ گئے جسم کی میں بڑھ گیا جوڑ کی میں بڑھ گیا سارا بجود کی میں بڑھ گیا اہ در ویکھو بندہ کی میں بڑھ دے انسان کی میں بڑھ دے اللہ دا قرآن بیان کر دے بندہ لگا جی بنان اللہ دا کراãos تی سلام پاراؤ اللہ فرما دینے یا خروجو منبائنی سلوی وجدان صنعہ بندے پیٹھو نا منبائن بنے کیوں ہوں بڑے پھنے کھاں بنے پھر دے بنے کیوں ہوں تانوں اپنی امتداد پتہ ہیں انسان اللہ فرما دینے میں بنائیا کمیں اللہ کمیں بنائیا فرمایئے اللہ کمیں بنائیا فرما گا یا خروجو منبائنی سلوی پانی دائی کا کتر آو تیرے ماں دی چھاتی تلیا گیا آو پانی دائی کا کتر آو تیرے باپ دی صرف چلیا گیا آو پھر پانی دائی کا کتر آو ماند رحم امدر ماند بطن امدر پہلے پانی دا کتر آو پھر خون دا جناب کتر آو پھر گوشت دا لو تھڑا آو سمہ خلاقنا نطفہ تا علا کتان فا خلاقنا ناطا نطفہ تا مزغہ تا فَخَلَقْنَا الْمُزْغَتَ اِزَامًا فَقَسُنَا الْإِزَامَ لَحْمَا سُبْمَا اَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اے جی اللہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقی اللہ اللہ سنو سُبْمَا خَلَقْ نَنُّو تو فَتَاؤ پہلے پانی دا قَدْرَاؤ پھر خون دا قَدْرَاؤ پھر خون دا قَدْرَاؤ پھر کوشت دا لوتھڑاؤ پھر کوشت دے لوتھری تے پرینٹ بنا لگ بھی ہے اکھاں بان رہی آنے ناک بن رہی ہے کان بن رہی ہے اللہ سارا کچھ تو بنا رہی ہے فرمایا ہاں ہاں میں بنا رہی ہے اللہ تو ہے کتے میں اللہ فرما دن میں آسمان نہ جوتے ہاں رحمان والا رشست ہوا اللہ تے بچہ کتے بنا دا پھین ہے فرمایا فی ظلمات تن صلاح مان دے بطن امدر تنہ دیریاں تے امدر اللہ فر اتھو آن دا ہوئیں گا اپنے عشتوں لت دا ہوئیں گا زمین تے آن دا ہوئیں گا آکے بنا دا ہوئیں گا فرمایا اے جے میں زمین تے آکے بنا ہوا تے میں مشکل پشاہ کا دا میں خالق کا دا میں مالک کا دا میں داتا کا دا میں ہاں جت را با کھا دا اللہ پھر گال کیے فرمایا میں اوٹھ ہی بیٹھا ما اوٹھو میں نہیں آن دا اپنے عشتے بیٹھا ما تے بچہ باندہ پیے مہاں دے بطن اندر ایک نئے باندہ پیا ایک وقت اندر کروڑاں بڑھ دے پیانے ایک وقت اندر لکھاں باندے پیانے آپ اوٹھے بیٹھے تے بچہ مہاں دے بطن اندر باندہ پیے اکھاں بان گیا ناک بن گیا مکھا بڑھ گیا ناکہ کن بڑھ گئے سارا جسم بڑھ گیا اللہ خواکبر اللہ فرما دے نے پورا جسم بڑھایا ہٹیاں بڑھایاں پھر جوڑ پڑھا لگ پہ ایک مگلی چکنے جوڑنے ایک پچے چکنے جوڑنے ایک ہاتھ چکنے جوڑنے دوسرے ہاتھ وچکنے جوڑنے ایک لطھ چکنے جوڑنے ایک کمر دی ریڑ دی ہٹی وچکنے جوڑنے ہٹیاں کے لیا نے اللہ خواکبر میں نے کہا ڈاكٹر صاحب نے دفعہ ہے اگر چیرے تماس نہ ہوئے پورے جسم تماس نہ ہوئے ان سام دے پورے تانچے ہوئے ہکے نا ڈا نہیں لگ دا جنہا احسان دی ڈھوپڑی ہوئے ہکے لگ دا جنہا باد سورت تانچہ احسان دے چے ردائے وی آرہ کدیس سجدے جب پہ کے شکر کریا کر جنے دیا خوفنا کہا دیا دیڑا سوڑا چیرا سجا دیتا ہے دیڑا سوڑا مکڑا سجا دیتا ہے دیڑا سوڑا رنگ بنا دیتا ہے اتنا رنگ بکھرے بکھرے کوئی رنگ دا کالائے کوئی رنگ دا گورائے ہتنا خواک بار داؤ ساریاں تے کان پر آ پرنے ساریاں دیاں کھائے تھے لگیاں نے کان تے نا کے تھی لگیاں ہاؤں تے لگیاں نے پر باگ دینا باگ دا نہیں راڈ داؤ شکل نہ شکل نہیں راڈ دی آٹھا پر آنے آٹھا پر آمدیں شکل نہ لگ لگنے مستد وچ جنے بیٹھے ہو ساریاں میاں شکل نہ لگ لگنے پنڈ کے چکنے رہن دے ہو ساریاں دیاں شکل نہ لگ لگنے اوہ شکل اب تے شکل نہ رہ گیاں رب نے آوازہ ہی بکھریاں بنا دی لیاں نے کس ایک دی دوسن آواز نہیں راڈ دی خون آئے تے فوراں پہ جان جان دے وہ نا بھی نیتا سدا تے کہندہ تو بھرانہ بوردہ پہ ہے وہ کہندہ تے نمت پتا کی میں لگیا ہے کہندہ دری آواز تو بتا لگی گئے شکل نہ بھی بکھریاں نے اب آدھا بھی بکھریاں نے ہمتار بھی بکھرے نے کوئی گورائے کو کالائے کوئی خوبصورت تے کوئی ترمیان نہ اے ہاتھ لائیاں میلے ہو مڑ کئی ایک کئی گھن دے تبے تو کارے نے کئی مارے وہے نصیبان دے ایک کئی گوکتے ہی کرما بالے نے کئی دے سونا 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 آئے کئی دے کنا بیج نئی وارے نے کئی دسی بین نو ملتی نئی کئی آنکو تے بھی دو تی پارے نے او کئی دے اگلے ڈاگلے جڑتی نئی تے کئی دے تے پھر تے چھٹے نیوہ مولا تو اپڑیاں گدرہ دن دے کئی آسوڑے نکشے کٹے نے ہے بھکو والا بھاکوراں تی کوئی مٹھے نے کوئی کھٹے نے شانے رب العالمین شانے رب العالمین شانے مصطفان عظمت مصطفان شانے صحابہ عظمت محمد بن عمد صاحب اللہ تو اکبر اللہ پوجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر ایک مقام تھے اللہ نے سانو دعوتے فکر دیتا ہے اے جڑی میں آج شروع پڑی ہے نا خود بھی ہم در پڑی ہے اوہ اے سنو وہ جہ در اللہ نے سانو ایک درس دیتا ہے ایک حکم دیتا ہے اللہ نے ایک دعوتے فکر دیتا ہے اور اس ہے دا ترجمہ میرا کجی کجی دل کر دے اے تے بڑے مضحرک ساتھی بیٹھے ہیں میرا دل کر دے میں ناہتہ اندر ترجمہ چھپا لما سٹیکر بنا لما پینر بنا لما میں چناب پینرانو کیبارا ہمتے چسپا کر دیما میں پاکستان دے لاری اڈیاں دے اے چناب سٹیکر لگا دیما پاکستان دے پبلک پوائنٹ دے اے ناہتان دہ ترجمہ لیک کے لگا دیما میرا دل کر دے ہر اہلِ حدیث اور ہر مسلمان دے چناب کجی دے مکھے دے پٹی بنا کے انہا ترجمہ دی جسمہ کر دیما سینے تے پیج انہتا دے سجا دیما انہتا اندر رب کائنات نے انسانوں کی نیوڑی دعوت دیتی گے سب باستے دعوتیں ساریاں باستے پیغامیں سنو اللہ سنو کی کہہ رہے ہیں سنو گلت نہ دی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی فرما دے ہیں فرمایا یا ایوہ الانسان ماہ غرہ کا بھی ربی کن کریم ہے ماہ غرہ کا بھی ربی کن کریم ہے حتا فرما دے ہیں میرے بمدے میں نو داستے سینہ اوکیڑی چیزیں جنھیں تے یوں میرے تو دور کار چھڑی آئے ماہ غرہ کا بھی ربی کن کریم ہے میرے بمدے سوچتے سینہ وہ کونی جڑا میرے میرے کھڑھوں تے یوں دور کی تھی جاندہ ہے اوکیڑی چیزیں جنھیں میں نو تیرے تو دور تو میرے تو دور دا جاندہ ہے جاندہ میں کونہ حتا تو کونے فرمایا اتنا زیر خاتا کا توجہو توجہو پوری تگریب تے توجہو نہ کریم ہے ہاتھ پانکے کہیں ناینا داستے تجمیتے غور کریم ہے جن توجہو اور تجمہ سونڈاو گے تو آنیا حقیدہ ٹھیک ہو جائے گا اگر سمجھ آ جائے گی حتا فرما دے ہیں کونے جن تینوں میرے تو دور کردتا ہے میرے بمدے جاندے میں کونہ حتا تو کونے فرمایا اتنا زیر خاتا کا کا فسوہ کا فہادہ لکے میرے بمدے میں ہو ہاں جن تینوں بنایا تے برا پر برا پر بنایا فسوہ کا فہادہ لکے فسوہ کا فہادہ لکے برا پر برا پر بنامدہ کی ماناؤ ایتو شروع کر لاؤ اللہ فرما دے ہیں فسوہ کا فہادہ لکے سجا کن بے خلو پھر گھبا بے خلو منتی کر لاؤ دوں میں برا پر برا پر فسوہ کا فہادہ لکے اکھاں تمہیں چیک کر لاؤ من لو برا پر کر لاؤ بے کر برا پر برا پر فسوہ کا فہادہ لکے اگر میں چاندہ تے ناک تیرا اکھے لاؤ دیندہ اگر چاندہ تے ناک پیچھے لگا دیندہ اگر ناک ایتی ہوندہ تو اپنے آپ نو آپی جوتیاں ماردہ ہوندہ چھے ناک پیچھے ہوندہ نا کسے نو میکھن جو گاریدہ نا بخان جو گاریدہ جتے فابدہ سیوں تھے لگایا فسوہ کا فہادہ لکے ہوند دو بنائے جتنا اُدلا بنائیا اُدنا نچلا بنائیا پرا پر برا پر فسوہ کا فہادہ لکے اننا کو اکبر اے سولی ویچ جنہیں جوڑ رکھے نے پرا پر کر کے ایدے ویچ یوں نے رکھے نے فسوہ کا فہادہ لکے پانچ جو انیاں ایتر بنایاں پانچی ایتر بنایاں فسوہ کا فہادہ لکے جنہیں پسڑیاں سجے پاسے اُدریاں پسڑیاں کھپے پاسے فسوہ کا فہادہ لکے جتنی لد سجی بنائیے اُدری لد خبی بنائیے فسوہ کا فہادہ لکے جتنیاں اگلیاں سجے پیر دیاں اتنیاں اگلیاں کھپے پیر دیاں فسا ہوا کا فہاب دالا کے جتنا پیر سجا بنایا اتنا پیر کھپا بنایا فسا ہوا کا فہاب دالا کے ایتھو گمدہ اکاڑے چلا گیا ہے جتنیاں باری دو کانتے خیدہ کو چنگی جتی دیاو نہ ہو اور نیک جوتا نکال کے سامنے رکھے گیا ہے چیک کیتا پسانتا ہے ایک پیر ویچ داخل کیتا ہے دیکھیا جوتا بالکل فٹایا پورا آیا ہے جوتا اتار دے کہتا کنے پیسے وہ کہتا تین ہتار روپیا پہتیس آر پیا پچیس آر پیا کہتا پیسے پھاٹو تیرو تا پیک کر دیاؤ میں کہنا چودری صاحب ایک ہی کر دے پیاؤ پہتی سو دا جوتا لیم دے پیاؤ چھار ہتار دا جوتا لیم دے پیاؤ ایک پیر چیک کیتا ہے تے دوسرا نہیں کیتا ایک پایا ہے تے دوسرا نہیں پایا ایک پہنے ہیم دے دوسرا نہیں پہنے آؤ دوسرا بھی پا لے آسمان تو آدھا دے گے ایک چیک کر لیائی دوسرا بغیر چیک کرن تو لیتا فسوا کا فہادہ لک ایک چیک کر لیائی دوسرا چیک کرن دی لوڑ فسوا کا فہادہ لک میں رب نے تینوں برابر برابر بڑھائے ایک پیر چیک کر لیائی دوسرا کرن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں کے انہوں نے تھا تھا انہوں کے انہوں نے اللہ انہوں کے انہوں نے مشکل کشا انہوں کے انہوں نے حاجت روا انہوں کے انہوں نے خانے کو مانے کہ جنہیں تینوں بنا نمدر کی کمی نہیں کی تھی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار بھیج کو درزی بیٹھائے گا کو درزی بیٹھا ہے اور میں گڑا کپڑے سوانے ہیں بھائی میں ویسے پوچھ رہا ہوں چلو جڑا بھی بیٹھا ہے جے مجلس بھیج کو درزی بیٹھا میری گھر سوان دا پی ہے ہاتھ نہ جو کہ میں کپڑے لی زوان لگا میں تے کو مسئلہ سمجھان لگا ماؤ ایٹھو بندہ درزی ساتھ دے کوڑ جاندہ ہے ایک کان سلیا سوٹ کردہ ہے کپڑا وہ دے سامنے رکھدہ ہے کہہ دا ٹینر ماتجی اے میرا سوٹ سلائی کردے ہو وہ کہہ دا جی کردے نیا نہ آپ دے ہونا میچہ دیو نا تے چوڑے بھی چوشا پھر بھی چوئے وہ سلیا سوٹ کردہ ہے کہہ دا آپ میرا سلیا یا سوٹیں سلیا ہو یا سوٹیں چاہو تے نہ آپ اس سلیوے سوٹ تو لیلاؤ تے ممی تو آنے سامنے کھڑا ماؤ چاہو تے نہ آپ میری جسم تا لیلاؤ سمجھ دار درزی کی کرے گا اکر مند تیلر ماسٹر کی کرے گا اکر مند درزی کہہ گا سوٹ پرا کردے تو میرے نڑے آجاؤ چاہو توں مجھ مجھ دے پھر سوٹ جی کی لوڑے سوٹ پرا کر میں تیرے جسم تو ناپ کرانگا درزی جی میرے سوٹ تو ناپ کیوں نہیں کیتا میرے بدد تو ناپ کیوں کیتا ہے اکر درزی کہتا ہے سوٹ بنان والا کمی کر سکتا ہے پر پتن بنان والا کمی نہیں کر سکتا فسواں کا فہادہ لکھ اللہ فرما دے میں دنوں بڑا 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 ہے فس ہوگا سمجھ بھی آرہی کہ نہیں آرہی فسواں کا فہادہ لکھے فسواں کا فہادہ لکھے اللہ پھو اکبر لاؤ یہ سپیڑ دی ماں بہن نے سونے نے کنگڑ بڑھوائے نے بڑھوائے کے ہاتھ وچ پائے نے جدو کنگڑ پایا تے کی بکھی آؤ کنگڑ پہنے آؤ تے کنگڑ چھوٹا ہاتھ بڑا اور کی کرنا چاہید ہے بگدے چٹکے بیٹھے ہو پرے پچیک پارے بیٹھے ہو کی کرئے تیسان ہے کہ ہاتھ کچھ نہ تدھے گے تھوڑا دیا گرے تیر ہے کہ ہاتھ رگر نہ تدھے گے تھوڑا دیا جو ساتھ ہے کہ ہاتھ برابر نہ کر دیگے تھوڑا دیا چُوری رہ کے ہاتھ دان نہ تدھے گے تھوڑا دیا تو زیک گو shimmer کے لئے کمڑے یہں باڑی گالے ہاتھ دانا چنگ گال نے ہاتھ تراشنہ چنگ گالے بے کی کرنا ہے سنیارے کھل جانے بگو کہنا کنگڑ بڑھا گال دے کیوں کی زواج دے کنگر پناہن والا کمی کر سکتا ہے ہاتھ پناہن والا کمی نہیں کر سکتا پس ہوا کا فہادہ لکھ اللہ خواہ بارے جی اللہ یہ جے مشکل کشائے جے پوری کائناتا ہاں جترماؤں اتا اللہ او زمان او زمان رزنگ دا رب نے اٹھایا تو گرہ کو لو کیوں مانگ نہیں دی ماں رزنگ دا رب نے اٹھایا تو گرہ کو لو کیوں مانگ نہیں ہو اللہ دی قرآن سمجھ جایا تو گرہ کو لو کیوں مانگ نہیں او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا برحمان دہ در ایک ہے او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا برحمان دہ در ایک ہے تیرے سار نو بی رب نے بنایا تو گرہ کو لو کیوں مانگ نہیں تیرے سار نو بی رب نے بنایا تو گرہ کو لو کیوں مانگ نہیں اللہ کو اکبر نہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا یا ایوہ الانسانو ماغرہ کبی ربی کل کریم اللہ دی خلق کا فسوا کا فعد لگ فی ای سورت ما شاہرک بگ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان تھکتا نہیں گئے ہو تھکے تو نہیں ہو پھر میں تقریح شروع کرا اوجڑیاں تانو کہا سینا اللہ دییاں نیمتا تھا وہ ہن میں شروع کر لگئے تو میں کیا کہاں نے بیس بڑھائی ہے تانو تیار کیتا ہے موضوع آستی تیار ہو گئے ہونا ہن میں تانو نیمتا لگنا سنا توجہ حضرات دیوکار ویسے تھی اللہ دییاں بے شمار نیمتا نے مگر میں چارہ دا ذکر کرنا چاہنا ہو حضرات دیوکار اللہ تعالی نے چار مشروع بڑھائی نے کنے مشروع ہیں یعنی چار پین والیاں چیزاں اللہ نے بڑھائی چار پین والیاں چیزاں اللہ نے بڑھائی کیڑی کیڑی ہونا بھی چو سب تو پہلی چیزیں پانی کی چیزیں پانی پانی کن نے بڑھائی پانی اللہ نے بڑھائی پانی اللہ نے بڑھائی پانی کتھ ہوا ہے پانی آسمان ہاں تو آیا ہے اہم اللہ سمجھتا ہے بھی ایسی جننے سوالنا جواب 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 کہ صحیح ہو رہی ہے ایج نہیں سونے ہوں کوئی ایسی ویدہ سال مدرسے لائے نہیں یہ توسی ہاری سا سوال دا جواب چاڑھ کے دیر لگ پودھے پھر سانو تکتے چلے جانا چاہیے پانی زمین چھو نہیں آیا پانی آسمان تو آیا ہے اللہ فرما دینے اللہ دا قرآن وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا أَنْتَهُورًا اللہ کو اکبر اللہ پانی آسمان پانی کتھ ہوا ہے پانی کتھ ہوا ہے پی آ دیو پی آ دیو یار پانی کتھ ہے پانی دا نہ لیا میں نے پانی دی پی آسنا کیسے کیا لیا اچھا پی آنے لے کار پکتا رہا اللہ 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 توجہ کرنا درہ صافی اے صاف نہیں صاف اللہ کو اکبر اللہ توجہ رکھو درہ جنہی دیر تک پانی نہیں ہوتا انہی دیر تک گال سونڈا پانی آسمان تو آیا ہے پانی آسمان تو آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا أَنْتَهُورًا پانی آسمان تو آیا ہے پانی ساتھیں کس کا ممد ہے پی نواستے پانی ہے کپڑے تو نیا پانی دینار جسم دی گلاد ساف کرنیا پانی دینار خسل کرنیا پانی دینار اور جناب زمینہ تل لگانیا پانی اب آرتہ کھڑیاں کرنیا پانی دینار زمینہ نو پانی لگتا پی آئے ایک کو پانی گے ایک کو پانی گے کباب تی فصل نو بھی ہوئی لگتا ہے کرے لے تی بھیلوں بھی ہوئی لگتا ہے پانی ایک کے پر ایک پانی تو اسی کئی زیکے پیدا کر رہے آؤ کئی طرح دے مرور پیدا کر رہے آؤ ہندہ کو اکبار دوسرا مقام پانی دے بارے ہندہ فرما پینے بجاہرنا میند ماہی کندا شئی نحی فرمایا کائنافت دے لوگو اسی ہر زندہ چینلو پانی دے در یہ زندہ رکھ گئے ہر شید زندہ پانی دے نال ہر شید زندہ پانی دے نال ہواں انتی دے پانی دے نال ترین دے زندہ پانی دے نال پرین دے زندہ پانی دے نال نبتان تزندہ پانی دے نال ہر شید پانی دے نال زندہ ہے تیسرا مقام پانی دے بارے اللہ فرما تینے علم تارہ ان اللہ کا یوز جی صحابہ فرمایا کر پیکھنا ہے میری پودرم دا شاکار دے بیکھونا اپنیا ندران چوکے ویکھیا کراؤ تواڑی سیرت بادل نے تواڑی سیرت بادل نے اللہ کو اکبار ایج کہلو تواڑی سیرت میری ٹینکر لگے پھر دیانے میری پرالے لگے پھر دیانے نیک مسئلہ کچھ نہ چاناؤ اکاڑی تو تواڑی پیڑ پانی لے کے آنا ہوئے ایک ٹینکر دے امدر کین آئے تواڑی پیڑ دا بامنی آڑا آتے کنہ سفر ہوئے گا اکاڑی تو اکاڑی تو پانی لے آنے بامنی آڑے دیاندر کنہ پانی ہی ہے جی کہنو ایک ہزار من کہہ لو پانی ہے ایک ہزار من پانی کہہ لو یا سو من پانی کہہ لو اکاڑے تو لے آنے بامنی آڑے دیاندر کینے لیامدہ جائے گا پہلے ٹینکرہ چپر ہے جائے گا ٹینکرہ نو لوڑ کی تھا جائے گا پھر انتھو ٹینکر چلائے جانگے پھر رستہ بکھیا جائے گا بڑی مشکل دے نار ایک دو کینٹیاں دے امدر پہلہ حفظنا وہ کارے تو پانی کو آنے پینٹ پہنچے گا اللہ فرما دینے میرے بندوں نظرہ تا چوک کے بے کھونا تو آنے سی راتے میرے بعد میرے دناب ٹینکر لگے پھر دینے راتے لگے پھر دینے اربان کھربا مہن پان پانی چوکی پھر دینے وہ کاریوں خون آیا ہے سادے بارش ہوتی پہیے پامنی والے والا کہندہ ہے سادے تے کوئی نہیں ہوندی پھئی ٹھیک پانچ منٹ باہ دے انہوں پھول کر دے کہنا سادے بھی آگئی ہے سادے بھی پہنچ گئی ہے ایک پنجا منٹا دیمدر اکانے دور پاکھر پانٹا نپانی تیرے تک پچان والا کون ہے اونج نے آیاں وقت لگ دے راب لیاوے تے چاٹ لگ دے تے نوحجے بھی راب دا نہیں پتا لگ ریاوے تے نوحجے بھی لگ دے کہ سجدہ کسی اور روک کرنا چاہید ہے تے نوحجے بھی لگ دے کہ دوتی سبیل کسی اور دے نام دے جہنے گئے تے نوحجے بھی لگ دے کہ پکرے چھترے کسی اور دے نام دے دبا کرنے نے اور نہیں اور دے نام دے کرنے نے چڑھا چند سکر ڈام جمدر اربا گھر پا ڈام پانی تیری پنڈ پچاندہ پہ آئے نارے تکبیر شانے رکو نارے بین شانے مصطفان شانے زہابان شانے اولیاء اللہ نارے تکبیر اللہ کو اکبر اللہ تبجھو کرنا اچھا اگلی گھر سنو آئی تھے تو آڈے نیڑے نیر کے لئے پلا اوڈی نیر اکاڑے ہاری کو سورا میں کوئی آئے ہو ہوئی کہلو بڈی نیر اکاڑے باری تے جے اس نیر دا بان ٹوٹ جائے نیر دا بان ٹوٹ جائے ایک کہنٹہ بان نہ بنیا جائے تے دس ہوئی ذرہ لائے لاکہ دوبیاں کے نہاں دوبیاں دوبیاں نا اوہ سوچو تے سہی ناں بندیاں دیاں بڑائیاں نیر دے بان ٹوٹ جائے نے ساڈے شیرت اللہ دا سمندر کدی بان ٹوٹیاں کدی بان نہیں ٹوٹیاں کدی آسمام دا بان ٹوٹیاں پانی ڈگ پیاں اللہ فرماں دے نے ساڈے سمندر دا بان نہیں ٹوٹ داں پانی اسی کلانے آم پر بڑے طریقے دے نار فاتارہ لواد کا یا فروجو میں نکھے آلی جدو ساڈہ تیر کر دے اپنے بندیاں پانی دے گے آسمام تو بارش لات جان دی گے اے جڑا آسمانے جڑا سامنے ندر آن دے یہ دیوے چڑھ لاتا آلانے نا ندر آنوالیاں جاڈیاں پھٹ گیتیاں نے ہونا جاڈیاں دے اندر آسمان تو کئی ٹان پانی لات دے پھر ہونا جاڈیاں دے درے کترے بند دے انے پھر ہوں کترے بند کے پانی زمین دی آن دے ہے دیاربہ خربہ ٹانے پھر تیرے تکوں دے می بند کے تیرے تکوں دے بارش بند کے تیرے تکوں دے شبنم بند کے تیرے تکوں دے تریل بند کے آسمان نہ تو بارش پھیک گے پانی آسمان تو آیا کچھ ساڈیاں کراں تے وسیا پھٹ گیاں ہو گیاں فسلاں تے وسیا فسلاں سر سب دو شدہ بھو گیاں کچھ ساڈیاں تے دلیا سانس دھانٹ پھیک گئی تے کچھ پانی پہاراں تے دلیا وہ بہاڑا نے جمع کر لیا پرف بڑا لئی سردی گرمی آئے گی پرف پکلے گی تو آڈے کم آئے گا تیک کچھ پانی آسمان تو ڈریکٹ آیا مٹی بھی چرال گیا گاند بھی چرال گیا کوڑے بھی چرال گیا ہسی کہنے پانی گندہ ہو گیا گندہ ہو گیا ہے وہ گندہ پانی زمین چلا گیا ایک کسے کم نہیں ہوں دا تانو کون کمدہ کسے کم نہیں ہوں دا اے میں تو انہوں دسنا کم ہوں دا آسمان تو بارش دھتی ہے نہ کسے چھٹ پھئیے بہاڑتے نہ کترہ دکیا کسے جناب پوٹھی ہوتے نہ بھگ دی ہوتے نہ فسل ہوتے وہ ستہ زمین تے مٹی کے گریہ ہے زمین تو تھلے جانا شروع ہو گیا ہے کاکھ تو تھلے جانا شروع ہو گیا ہے جدو زمین تے گریہ وہ دو کندہ سی جدو زمین دے ویچ گیا وہ دو کاکھ وادہ سی وہ دو دے ویچ مٹی سی وہ دو دے ویچ گیڑے دے مکاڑے سان وہ دو دے ہم در جراسیم سان پھر زمین دے تھلے چلا گیا اللہ فرماتے نے تو آٹے کروڑا دے فیل دردیوں کام نہیں کر سکتے جڑا کام میری زمین کار دی پہ کے جدو زمین دے تھلے گیا گندہ گیا پیڑا گیا پنید گیا ککھاں والا گیا جراسیما والا گیا تے جدو ٹوور دے نلکا دے پانپنا کے کٹ کے تو مودے قریب کیتا میں پاک بھی کر دیتا میں صاف بھی کر دیتا آہے بیک ہو خواہ پاک بھی ہے تے صاف بھی ہے یہ کتھو آئے ہیں یہ زمین دے بچوں نکڑیا ہے آسمان تو لتھیا زمین دے تھلے گیا زمین چو بار کڑیا صاف ہو گیا پاک ہو گیا حجیبی تے نو مالک دا پتا نہیں لگا حجیبی تے نو خالک دا پتا نہیں لگا حجیبی تے نو پتا نہیں لگا کونے کھلان والا پلان والا سخت ترے لگی ہو گئے تو پیر دا ٹھیم ہو گئے اور جناب شام افتاری دا وقت ہو گئے روزہ تُو رکھیا ہویا ہو گئے سوڑا ستارہ کینٹے دا روزہ ہو گئے تے چوک تُو کھلوتا ہو گئے پردیسی ہو گئے کوئی پتا نہ لگے روزہ کی میں کھوڑنا ہے تے کوئی بندہ پریا جگ پانی دا لیا کے تیرا روزہ کھلائے تو کہا یارو تیرا پلا ہو گئے تو یہ ڈا چکا بندہ ہے تو میرا روزہ افتار کیتا ہے اور جڑا گلاس پانی دا پہ آوے انہوں نے پول دا تے جڑا مالک تے انہوں اربان ٹن پانی دیتی جاندہ ہے انہوں کا تو پول جانا ہے سجدے وری انہوں چالکے کی تے ہور کیوں جانا ہے نظرہ تے نیادہ وری وہ کیوں پول جاندہ ہی بھیج نہ کریا کر بے وفائی نہ کر مالک نل یہ اللہ دا بنایا پہلا مشروب ہے اور دوسرا مشروب سنامہ کے نہ سنامہ اللہ دا بنایا دوسرا مشروب سننا ہوں گال جلدی جلدی کہیں اللہ دا بنایا دوسرا مشروب بلا کیے رس اللہ دا بنایا دوسرا مشروب ہے رس کیے رسانی اجڑے رپیہ دے دو لابدے رس مین جوس رس مین جوس مختلف پڑا دا جوس مختلف چیزان دا جوس ہے اللہ اللہ آئی ڈی وڈی بوتلے تے پری ہوئیے جوس نال کیے بھلا گنا شگر کین ہے اللہ خو اکبر اللہ آئی ڈا وڈا مٹ کہتے پریہ ہوئیے جوس نال کیے بھلا مطیرہ دعا نام اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جام آؤ تے پھر آمب کو سبحان اللہ آمب دی کیا بات آمب دی کیا بات سیانے کے دنے بندہ اکبری جتھے مو لابے بندہ دوبارہ اتھے مو نہیں لاندہ آئی بدا آب دی بدا اکبری نطلب کھانا کھان دے زبان نو اے انگلی چاٹ لے اکبری تے دوبارہ نو اکبر دنے ہون میرا دل نہیں کر بندہ جتھے اکبری مو لابے دوبارہ اتھے مو نہیں لاندہ سوائے آمب دے بار بار چوز دے بار بار چوز دے کیوں اللہ دا بنایا مشروف مجبور کر دے میرے مالک دا بنایا چوز مجبور کر دے جن جناب اس آمب دی مٹھاس مجبور کر دی گے اس مہنگو دا زیکہ مجبور کر دے بار بار چوز دے بار بار لزت حاصل کر دے اللہ فوا اکبر میرے اللہ دے بنایا ہوئے چوز رے اور کائنات دے لوگو میری املادیں بڑھائے ہوئے جوس بڑے کام دینے جوس ساڑے کام دینے تو نہ دے چھلکے جڑے جو ساڑے ڈنگرہ دے کام مان دے رہے ایدر بیکو مطالکم آمب آپ جوس لو مطالکم دوانا آپ کھالو مطالکم کنا آپ جوس لو مطالکم کنا آپ جوس لو میرے اللہ دے بنائے ہوئے جوس ساندھے کمر بھی کام ماندے پیانے اے تھے کمپنی جوس والا ڈبا بڑھا دیئے جوس پیلو تے ڈبا سوائے پٹا کامارن تو کسے کام نہیں ہوں دا ہے گے نہیں جوس پیلو تے ڈبا رکھ کے پیر تھنے بار مار دیئے تو پیر سوائے سوائے پٹا کامارن تو کسے کام نہیں ہمدہ تے میرے اللہ دے بنائے ہوئے جوس ساڑے کام ماندے نے اونا دے ڈبے ساڑے ڈھنگران دے کام ماندے نے چھل کے ساڑے ڈھنگران دے کام ماندے نے سبحان اللہ دو مشروع دے تیسرا مشروع حضرات دے زیوہ کار تیسرا مشروع کیڑا ہے تیسرا مشروع گڑا پلا ہاں دوت تیسرا مشروع دودے دود اللہ کو اکبر اللہ فرما دے نے لابانان خالصا سائغل شاربین اور میں کائناتے لوگو اسی دوانٹے واپتے تیسرا مشروع دودے پیدا کیتا ہے اللہ کو اکبر جناب چودری صاحب نے ماتلیاں دیئے دے ہر چنگی ترانو آیا تو آیا ہے تے پھر جناب لے کے وہ دے سنگان چھگا تیر لائے تے جناب پھر پھڑ کے بارٹا بے گیا تھر لے تے جوں لگا تھر لے کران پورا پیٹ من دے چودری دی پر مجھ نہیں من دی اوپس میں کوئی نہیں دودھ نہیں لیا تھنا دیمدر پھر چکے پٹھے ہو دیکھے پاڑی تے سارے پٹھے کھا گئی دودھ پھر نہ لائے کمالے پھر کی کی تے پھر کھڑ لیا کے پائی چوکر پائی ساری کھا گو نے دودھ نہ لائے کمالے پھر 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 میری مانگ دیا تھے مجھ میری نہیں مانگ دی پھئی پھر 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 میری گھر سوڑ دیا تھے مجھ جاتے کھانے سوڑ دی پھر کی بڑیا اوہو ہونے یاد آیا مجھ دا طریقہ کی یہ آپ نے اپرا کلے تودھ پچھا کٹھا بچھا وہ خودھو چھاڑ دیتا ہے وہ دوردہ دوردہ آیا ہے پچھدہ پچھدہ آیا ہے وہ نے آگ کی ماں دے تھڑا نمون لگایا ہے مہا جناب جڑی ماں جو نے مڑ کے پیشاں نوے کھیا ہے وہ کھاں جسے ہی کٹھا ہے کہ چودھ رہی ہے وہ نے بے کھاں کھا ہے وہ نے بے کھاں وہ جو میں گورنمنٹ نہیں پیشے لے دینا چھا سمما دی ویریفکیشن کر دی رہی اے میں مجھ بھی پیشاں مڑ کے ویریفکیشن کر دی وہیں دیئے بھی ہے کہ پتہ لگیا اما جناب چودھری نہیں ہے تو میرا بچہ ہے انہیں سارا دو دو تار لیا اپنے ہواں نہیں دی اندر تھڑا دی اندر تے جدو دو دا آگیا ہے وہ دن دے ڈاکو نے کی کی تا دن دے ڈاکو نے پھڑ لیا کان دو گھٹن تے کھجنا شروع کر دی تے ترنا شروع کر دی تے او کھت دے تے کٹا اتجاد کر دے گھٹا تر نہ دن دے کٹا اتجاد کر دا چودھری آگ لوکاں دے فیصلے کرن والیا میں نر ظلم کا تو کرنے لوکاں دے لوکاں دے حق دلوان والیا جنہیں جنہیں میرے حق دے کب دا کر دو گر دا پیا ماں میری ہے ماں میری ہے دودھ میری ماں دے جھ مینی پینا کنے پینا چھاڑ میں نو چھاڑ میرا کان چھاڑ رسہ پیر دے میری ماں دے شروع کر دے اتجاد کر دے ترنا دے دہ روڑات باندھ ہیں پہرا ہو جا چودھری آگ سلم نہ کر پہرا ہو جا چودھری آگ پریب جاتا چلوکاں دے حق دلوان والیا چٹے دنے میرا حق کیاں کھوننا ہے ماں میری ہے دودھ میری ماں دے مینی پینا تے کنے پینے پورا زور لاکے تو مہا پھرڑ کھیت لیا ہے کھیت کے دے اکو کلے دے جتے ماں بنیے اوٹھے ہی پتن روبان چھڑی ہے اکو کلے دے پورا تپر بن چھڑی ہے تے ہر ماجنے کی گیتے وہ نے اپنی زبان نڑ اپنے بچے انچٹنا شروع کر دیتے اے پاپنی والے دے پاسیا کال کہڑ تو پہلا میرا دیل روندائی جدو کٹا اپنی ماں والا ویخد ہے تے ماں محبت نر زبان نڑو تا مو پہ چٹ دیئے آسماں تو دو آدھر آگیا اندائے نیم مجھے کچھ نہیں کہنا اس بندے نو کچھ نہیں کہنا اس نمبردار نو کچھ نہیں کہنا اس چودری نو یاد رکھ میں تینو بھی تیرے دودنو بھی تیرے پودنو بھی میں پیدا یہ دیواستے کی تائے ہاں آج دروہ مشکل خوشا آج دروہ مشکل خوشا آج دروہ مشکل خوشا آج دروہ محمد بنیمی نامرسا اللہ خو اکبر اللہ مجھے کچھ نہیں کہنا اتجاج نہیں کرنا برنا ماج بندے تو بڑی تگڑی ہوں دیئے پوے بندہ جینا مر جی تگڑا ہو بے چنگی راکھ کے کلات مار دے بے تے بندہ بیوش ہو جامدہ ہے لیکھ رو کیا ہو نہیں مار جی آسماں نہ تو وہاں ڈر دیتا جامدہ ہے اے مجھے تو اے دے واستے بڑھیں تیرے واستے نہیں بڑھیں آؤ لہادا تے ہوں چولوے تاں کچھ نہیں کہنا تے ہوں چولوے تاں کچھ نہیں کہنا تے ہوں چھوری تھلے راکھ کے گولوے تاں کچھ نہیں کہنا چھوٹے ہو پھر نہیں بڑھ دی چھوٹے ہو پھر نہیں بڑھ دی تھلے چھوٹے دے راکھ کے پوٹی پوٹی کر کے گولیں دی ہو پھر نہیں بڑھ دی پھر کہ دی ہو آسی اللہ دے مگتے نہیں یا سی کسی اور دے مگدیاں سانو مالک نہیں دیتا سانو کو اور دیتا ہے پھر سجدے دیوریو دا در چھڑ دیو جنہیں دنیا ہی تو آٹے واپد سجائی کے پھر مالک دا در چھڑ کے کسی غیرتے در تے جان دیو جنہیں سب کچھ جہاں نے رکھوں تو آٹے واپد بنایا ہے ایڈا ظلم نہ کریا کراؤ ایڈا ظلم تو آٹا اپنی جان ناڑے چوتھا مشروب بیان کریے گلموں کا یہ چوتھا مشروب کیے شہد چوتھا اللہ دا بنایا مشروب کیے شہد شہد کنے بڑھایا ہے اللہ نے بڑھایا ہے تے بڑھدہ کمیں یہاں تو سی پیٹوں بم دیو میں نرز زیادہ جان دیو میں تو انہوں تفسیران دی روشنی جید سر لگا ہوں شہد کمیں بڑھدہ ہے ساب تو پہلا شہد دا چھتا بڑھدہ ہے تے چھتا پڑھم تو پہلا اللہ مکھ مچھلی نو آڈر کر دیو مکھ مچھلی نو آڈر کر دیو اے بڑھدہ ایک تیرے شہد واسطی آسمان تو اللہ مکھل حکم کر دے پہنے فرمایا اے شہد یہ مکھی اٹھ پا تے شہد بڑھا اللہ زمین تے بنا دے ماں فرمایا نا بنا می اللہ کسے دھوڑی تے بنا دے ماں فرمایا نا بنا می اللہ کسے کاندنڈ بنا دے ماں فرمایا نا بنا می اللہ کتھے بنا ماں فرمایا کسے اچھے ترکتے بنا اچھی جگہ تے بنا جتے کٹا تے مٹی نا بھوے میرے بمدے بڑے نفیس ہیں میرے بمدیاں باس تے سویٹ ڈش بنا نیے مٹی تو مچا کے بنا نیے بنامدہ کون پہ ہے تیرا اللہ بنامدہ کون پہ ہے تیرا خالق بنامدہ کون پہ ہے تیرا دادا بنامدہ کون پہ ہے تیرا حاج اتروہ تیرا سویٹ دیش تیار کروار ہے کہ دیکھوڑو مکھی دیکھوڑو مکھی اوڈ پئیے انہیں چھتا بنایا ہے حضرات زیوکار بیٹھے مسجد پامنے آلی تھی مسجد اب درب ہونا لے کر خیالی طور تیرا شہد چھتے سامنے لے جاؤناو شہد چھتا سامنے آگیا ہے انہوں نے کلوز کرلاو مطلعہ موبائل تھی زبان کو نماؤ اور نوزرہ زوم کرلاو اور زوم کرلاو اور زوم کرلاو اور زوم کرلاو شہدہ چھتا بڑیا ہویا ایک سراختے نظر دھڑاؤ نہ ہو کیڑی اینچی ٹی پیجے سینچی ٹی بدناڑے ہو اس مکھی نے بیخ کے برابر کر کے سراخ بڑایا ہے کی میں انہوں اللہ نے اکل دیتی ہے وہ نے گٹا سونا سراختے روابتے تیار کیتا ہے جدو چھتا بڑ گیا ہے اچھی جگاتے پھر اللہ تعالی نے حکم دے دیتا ہے اے مکھی وڈ جا چلا جا چلی جا باباں دے امدر سیب تے پہن دیئے وہ داراس جوس دیئے کے لے تے بیٹھ دیئے وہ داراس جوس دیئے پھولتے پہن دیئے وہ داراس جوس دیئے سارا دن مکھی راس کٹھا کر دی پیئے اپنے بچیاں لئی نہیں کبڑیا تیرے واس دے سارا دن مکھی راس جوس دیئے کے دیواستے تیرے واس دے وہ بے بفاواب تیرے واس دے وہ مالک دب در چھڑکے اور درت جان والیا تیرے واس دے خالک دبوا چھڑکے کسے اور دبوا کڑکان والیا تیرے واس دے ساری مچھی مچھی نے سارا دن کٹھا کیند ہے اور بنا کے شہد پاک دیتا ہے سارے دن دی کمائی امانت نہ لجا کے انہیں چھتے ویچ پاک دیتی ہے شہد بن گیا ہے شہد تیار ہو گیا ہے جدو شہد بن گیا ہے پھر فرمائنی مکھیو کٹھیاں ہو جاؤ کٹھیاں ہو کے میرے پمدے دی سویٹ ڈیشنوں پینک کر لاؤنا اتھے ساریاں بہت جاؤنا ہو ہوا آوے ہوا توانو لگے میرے پمدے دی سویٹ ڈیشنوں نہ لگے توفان چلن توفان توان دیتے چلن میرے پمدے دی سویٹ ڈیشنوں نہ چلن کائنات دے لوگا میں تصیرہ میں جب پڑھی آئے شہد تی مکھی تی ساری زندگی تی دا مقصد اللہ نے صرف تیری خدمت بنا چلے آئے ساری زندگی شہد تی مکھی کو جو نہیں کر دی صرف ابن آدم تی خدمت کر دی تے ابن آدم رب انو چھاڑ کے ہو رہا وال جا رہے ہیں تا مالک فرما دینے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا عَقْفَرَا انسانا تُو تباہ و برباد ہو جائے تُو مِنُو پہچانے ہی نہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا عَقْفَرَا انسانا تُو برباد ہو جائے میں تیری آس سے کی گیتا تے تُو میری آس سے کی گیتا میں سب کچھ دے کے ایک سجدہ تیرے کل مگیا تیرے کل سجدہ بھی نہ دیتا گیا میرے والا بے اخمتنو کی کی دیتا اینا کچھ دے کے جڑا مالک ایک سجدہ مانگے کیا سجدہ بھی ہوتا حق نہیں ہے اور اگر سجدہ بھی نہیں دینا پھر انہیں جنت بھی توہانو نہیں دینی وَآخُرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ سَيِّدَ الْاَمْبِيَاءِ بَالْمُسَلِينَ اللّہم صلی على محمدِ محمد علی محمد ن quin ما صلی تلہ عبراءی محمد علیہ اللرہ ابراہی میں این اکبی faudن مجید اللّہم بارک کلام حمد علی محمد علی محمد تلہ عبراءی محمد علی عبراءی میں این اکبیuding من مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب رابطہ آت فرمائے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتان شردند درست آنا ندر جتنے بیمار نے اسب رابطہ آت عجید یا اللہ جس پر راندہ اتمام کرنوالے جتنے بھی احباب نے خصوصا محترم بائی اللہ دیتا صاحب و دیگر احباب جماعت جنہاں اس پر رانواستے میندہ کی تھی ہیں اللہ صدیہ میندہ قبول فرما میرے مولا کریم تیرے بندے رات گیا تک تیرے کھار اندر بیٹھے اللہ اندہ پیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما میرے مولا کریم اگر کو کمیں کتائی رہ گی ہوئے اپنی رحمتنا درگودر فرما یا اللہ تو بڑا غفور رہی میں بطن عزیدن و دہشت گردی تو محفوظ فرما و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کیا رحم و رحم